ایلیکشن کمیشن کے جواب پر ایوان صدر کا سیکریٹری وزارت قانون کو خط کیا ایلیکشن کمیشن کا تاریخ خود دینے کے اختیار سے مطالق موقف درست ہے ایوان صدر کا استفسار قانونی رائے طلب کر لی صدر مملکت نے ایلیکشن کی تاریخ کے لیے مکتوب لکھ کر چیف ایلیکشن کمیشنر کو ملاقات کی دعوت دی تھی سیاسی پارٹیوں کے ساتھ مشاورت سے مطالق ایلیکشن کمیشن کا اعلامیہ چواری جے یو آئی فے نے ایلیکشن سے پہلے ہلکہ بندیاں مکمل کرنے کی حمایت کر دی ہلکہ بندیوں سے آئندہ انتخابات میں سیاسی جماعتوں اور ووٹرز کو سہولت ہوگی جے یو آئی فے کا موقف تحریک انصاف نے انتخابات نوے دن کے اندر یقینی بنانے پر زور دیا وفد نے نئی ہلکہ بندیوں کی مخالفت کی پارٹی کے گرفتار لیڈرز کارکنوں کی رہائی اور ریلیوں کی اجازت کا مطالبہ کیا گیا ایسی پی کے اعلامی کا مطل انتخابات میں تمام پارٹیوں کے لیے یقصہ مواقع یقینی بنائے جائیں گے سیاسی پارٹیوں سے مشافرت کا ملجواری رہے گا ایلیکشن کمیشن کا اعلان نون لیگ کا وفد کل ایسی پی ہیڈکوارٹرز جائے گا ایلیکشن کمیشن کا منڈیٹ ہے نوے روز میں انتخابات کرائے اور آئین کی پاسداری کرے پی ٹی آئی ہر طرح کا تعاون کرے گی مردم شماری کے بعد مختلف صوبوں کو مختلف سیٹے مل سکتی ہیں اس وقت قومی اسمبلی ہے ناس صوبائی اس لیے آئین میں ترمیم نہیں کی جا سکتی بیرسٹر علی زفر کی میڈیا ٹاک ایلیکشن کمیشن سے کہا ہے انتخابات میں دو ہزار اٹھارہ کی تاریخ نہ دوہرائی چھائے صاف شفاف ایلیکشن ہو جس پر پوری قوم کو اعتماد ہو سینٹر عبدالغفور ہیڈری کی وقت کے ساتھ ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتکو امریکی صفیر کی چیف ایلیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ سے ملاقات آزادانہ اور منصفانہ ایلیکشن کے انعقاد پر تبادلہ خیال شفاف انتخابات کے لیے امریکہ کی حمایت کی یقین دہانی پاکستان کے مستقبل کے رہنماؤں کا انتخاب کرنا پاکستانی عوام کا کام ہے امریکہ پاکستانیوں کے منتخب کردانمائندوں کے ساتھ مل کر کام کرتا رہے گا ڈانرلڈ بلوم کی گفتگو پاکستان سے تعلقات کو مزید گہرا اور وسیع کرنے کے عظم کا اظہار نوے دن میں ایلیکشن ہونا آئینی ضرورت ہے اگر جون میں مردم شماری مکمل ہو گئی تھی تو اسے دو مہ تک منظور کیوں نہیں کیا گیا لاہور ہائی کورٹ کے جسس عابد عزیز شیخ کے نئی حلقہ بدیوں کے نوٹیفکیشن کے خلاف کیس کی سبات کے دوران ریمارکس عدالت نے ایلیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کرتے ہوئے چھ سپتمبر تک جواب طلب کر لیا چار ماہ کے اندر حلقہ بندیاں ہونا ناممکن ہے وکیل وفاقی حکومت قانون کے مطابق صدر پاکستان نوے روس میں ایلیکشن کروانے کی تاریخ دینے کے پابند ہیں عدالت کے ریمارکس سرکاری وکیل کو اب انتخابات کی تاریخ کی ہدایت لے کر پیش ہونے کی ہدایت بٹھ گرام میں چیئر لیفٹ آپریشن میں حصہ لینے والوں کے عزاز میں تقریب نگران وزیراعظم نے ایس ایس جی کمانڈوز ریسکیو ورکرز اور مقامی افراد کو تاریخی اصنات دیں لیفٹ میں پھسنے والے افراد بھی شریک بچوں نے بتایا کہ انہوں نے دور سے فوجیوں کو دیکھا تو کہا اب ہم بچ جائیں گے تمام افراد کو باحفاظت ریسکیو کرنا ہم سب کا اجتماعی کریڈٹ ہے جو سمجھتے ہیں کہ وہ طاقت کے زور پر ہمارا طرز زندگی بدل دیں گے انہیں اپنی غلط فہمی دور کر لینی چاہیے ملک کا نظام باس صلاحیت لوگوں کے ہاتھ میں ہے یہ ہمارا گھر ہے اور ہم کہیں نہیں جا رہے نگران وزیراعظم انوار الحق کاکر میں سب سے زیادہ کریڈٹ ان لوگوں کو دوں گا جو اس میں سوچنے کے عمل میں شامل تھے اور پھر اس سوچ کو عملی جامع پہنانے والے ان کے ساتھ جو سنکرنائز ہوئے ان کو کریڈٹ دوں گا گزر ان آٹھ نو لوگوں پہ رہی تھی جو اس اورڈیل سے اس کرائیسس سے فیزیکل ہی اس کا سامنا کر رہے تھے ہر ایک نے مجھے کہا کہ جی شروع میں ڈر لگا تو میں نے کہا پھر کیا ہوا کہا جب ہم نے دور سے فوجیوں کو دیکھا ہمیں یہ لگا اب بچ جائے گا تو شاکانہ کیس اسلامباد ہائی کورٹ میں چیرمن پی ٹو آئی کی سزا موطلی کی درخواست پر سمات کل تک ملتوی الیکشن کمیشن کے وکیل نے دلائل کے لیے مزید تین گھنٹیں مانگ لیے کیس جمعہ کو دن ساڑھے گیارہ بچے سننے کے چیف جسٹس آمر فاروق کے ریمارکس چیرمن پی ٹو آئی کے وکلا کی سزا موطل کرنے کی استداء ٹرائل کورٹ کے فیصلے میں بہت خامیہ ہے گواہ پیش کرنے کی اجازت نہیں دی گئی کسی شخص کو حق کے دفاع سے کیسے روکا جا سکتا ہے ہائی کورٹ کے احکامات کی بھی خیلاف فرسی کی گئی لطیف خوصہ اور سلمان اکرم راچہ کے دلائل حق کے دفاع کی ایک درخواست سنگل بینچ میں زیر سمات ہے سزا کے بعد سٹیٹس تبدیل ہو گیا ریاست کو نوٹس چواری کرنا ضروری ہے وکیل الیکشن کمیشن امجد پرویس کے دلائل یہ بینچ سپریم کورٹ اور سنگل بینچ میں سینڈوچ بن گیا باس اکاد بغیر نوٹس کے بھی سزا موطل کر دی جاتی ہے چیف جسٹس آمر فاروق کے نمارکس تو شخانہ کیس سپریم کورٹ میں چیرمن پی ٹی آئی کی اپیل پر سمات اسلام آباد ہائی کورٹ میں ابھی کیس کی سمات چل رہی ہے ہائی کورٹ معاملے کا حل نکال رہی ہے یہی ہمارے نظام کی خوبصورتی ہے ہائی کورٹ کا فیصلہ آنے دیں پھر سمات کریں گے چیف جسٹس کے نمارکس جیل میں چیرمن پی ٹی آئی کو دھی جانے والی سہولیات سے متعلق رپورٹ بھی تعلق پویٹا میں وکیل قتل کے سپریم کورٹ نے چیرمن پی ٹی آئی کو گرفتاری سے روکنے کے حکم میں توصی کر دی مدعی مقدمہ کے وکیل کی عدم موجودگی پر سمات بغیر کاروائی ملتوی چیف جسٹس کا چیرمن پی ٹی آئی کی اپیل موسم گرمہ کے بعد سمات کے لیے مقرر کرنے کا حکم انٹر بانک میں بھی ڈالر کی ٹرپل سنچری قیمت میں اٹھاون پیسے کا اضافہ امریکی کرنسی تین سو روپے بائیس پیسے پر بند اوپن مارکٹ میں بھی ڈالر نے تمام ریکارڈ توڑ دیئے قیمت میں مزید ایک روپے کا اضافہ تین سو سولان روپے میں فروخت ایمان مزاری اور علی وزیر کے خلاف بغاوت اکسانے اور دھمکانے کا کیس مزید جسمانی ریمانٹ کے استدہ مسترد ایٹی سی عدالت نے ایمان زیرمزاری اور علی وزیر کو جڈیشئر ریمانٹ پر اڈیالہ چیل بھیج با دیا اسداد دہشتگردی عدالت کے چارچ ابو الحسنات زلکرنے نے کس کی سمات کی ایمان مزاری کو والدہ سے کمرہ عدالت میں ملاقات کی اجازت سپریم کورٹ نے رانہ سناؤلہ کی نیب مقدمے میں زمانت منسوخی کے لیے دائر نیب اپیل مسترد کر دی چیف جسٹس کی سربراہی میں دورکنی بینچ نے نیب اپیل غیر مؤثر ہونے پر خارج کی رانہ سناؤلہ کے خلاف انکوائری لاہور ہائی کورٹ کل ادم قرار دے چکی نیب پروسیکیوٹر رانہ سناؤلہ کے خلاف آمدن سے زائد اساسدات کیس میں انکوائری جائری تھی بڑھ گرام چیئر لیفت حاد ساج خیبر پختونخواہ کے متعدد ازلام درجنوں چیئر لیفتز بند چیئر لیفتز کی بندش سے مقامی افراد کو مشکلات دور دراز علاقوں میں خوراک کی کمی کا سامنا بیشتر بچے سکولوں میں جانے سے قاصر پہاڑی علاقوں کے دہات میں سکولز بازاروں تک رسائی کے لیے دولیاں استعمال ہوتی ہے جان بچانے والی پچیس نئی عدویات کی خیمت مکرر نوٹفکیشن چاری کینسر کے علاج کی نئی دوا کے قیمت آٹھ لاکھ چیالیس ہزار آٹھ سو ستاون روپے مکرر پیپڑوں کے کینسر کی دوا ساڑھے آٹھ لاکھ روپے کی ملے کی ہیپٹیٹس کا ایک انجیکشن دس ہزار دو سو پہ چھتر کا ہو گیا پیرسٹیمول اور ڈیپ ہائیڈرڈ لین کی بیس گولیاں ایک سو بانوہ روپے میں ملے کی پاکستان اور بھارت کا اپنے اپنے نازم الامور تبدیل کرنے کا فیصلہ اب پاکستان کی جانب سے ساد احمد وڑائش کو بھارت میں نیا نازم الامور مقرر کیا جائے گا نئی دلی میں پاکستانی ہائی کمیشنر اعزاز احمد خان کی جگہ لیں گے بھارت نے بھی گیتے کا سرواستف کو پاکستان میں نازم الامور بنانے کا فیصلہ کیا